موسیقی اسلام علیکم محترم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں یہاں سال کے 175 دن رات رہتی ہے اور ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں 6 ماہ تک رات ہوتی ہی نہیں یہاں دنیا کا آخری کنارہ موجود ہے یہاں کی جیلیں 5 سٹار ہوتل سے کم نہیں قیدیوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے جتنا ہمارے ہاں جمعی راجہ کا بھی نہیں رکھا جاتا تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ناروے کی آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسنگ ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور تمام نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناروے جس کا اوفیشل نیم کنگڈم آف ناروے ہے یہ شمالی یورپ کا ایک نارڈک ملک ہے گلوبل پیز انڈیکس میں اس ملک کو دنیا کے امن پسند ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ ملک مختلف چھوٹے بڑے جزیروں سے مل کر بنا ہے محترم ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ناروے میں ایک مقام ایسا بھی موجود ہے جہاں پانچ ماہ ستائیس دن سورج ہی نہیں نکلتا یعنی ایک سو پیجتر دن لوگ بغیر سورج کی روشنی کے دن رات کا وقت گزارتے ہیں ہر وقت روڈز پر صرف سٹریٹ لائٹس ہی نظر آتی ہیں اس مقام کو روزویا کے نام سے جانا جاتا ہے ان ایک سو پیجتر دنوں کی مدت پچیس سپتمبر سے اٹھارہ مارس تک ہوتی ہے اس کے بعد سورج چلو ہوتا ہے لوگ اندھیرے کی زندگی سے واپس روشنیوں میں آ جاتے ہیں اس ملک میں ایک مقام ایسا بھی موجود ہے جہاں سورج کی روشنی کئی ماہ تک چمکتی رہتی ہے بادلوں کی بدولت اگر سورج کی روشنی نہ دیکھی جا سکے تو وہ ایک الگ بات ہے کچھ لوگوں کا تو ماننا یہ بھی ہے کہ ناروے ہی دنیا کا آخری کونہ ہے اس کی آگے کچھ بھی نہیں ناظرین ناروے دنیا کا ایک ایسا خوش مزاج ملک ہے جہاں قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جاتا ہے کہ قیدی گھر جانے کا نام ہی نہیں لیتے ناروے میں قیدیوں کو ایک بہترین جیل میں رکھا جاتا ہے اس جیل میں قیدیوں کو دنیا کی بہترین آسائشیں دی جاتی ہیں یہاں وی آئی پی کھانے فراہم کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ جو قیدی کھانا کہتا ہے وہ اسے پکا کر دیا جاتا ہے دودھ، فروڈز، کافی، چائے ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے بہترین ٹی وی لانچ، خوبصورت باتھرومز اور سیل میں وی آئی پی بیڈ کا انتظام ہوتا ہے قیدیوں کو وائی فائی کی سہولت بھی دی جاتی ہے موبائل فون کو قیدیوں سے نہیں لیا جاتا حتیٰ کہ قیدی کوئی بھی آن لائن کام کر کے پیسہ کما سکتے ہیں قیدیوں کی سزا مکمل ہونے پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ جرم نہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے لیکن بہت سے قیدی تو دوبارہ جرم کرتے ہیں کیونکہ ان کو باہر کی زندگی سے بہتر اندر کی زندگی لگتی ہے ناروے میں قتل کی سزا فانسی نہیں ہے یہاں صرف قتل کی سزا عمر قید ہے لیکن قتل والے مجرموں کو عام قیدیوں کی نسبت تھوڑی سخت جلوں میں رکھا جاتا ہے البتہ مار پیٹ نہیں کی جاتی ناروے مختلف چھوٹے بڑے جزیروں سے مل کر بنا ہے آج سے آدھی صدی پہلے ناروے کے دور دراز جزیروں اور علاقوں تک رسائی بہت مشکل تھی لیکن آج یہ ملک مکمل طور پر اپنے قریبی یا دور دراز جزیروں کو بہترین سڑکوں خوبصورت پلوں اور پہاڑیوں کو کاٹ کر ٹینل کے ذریعے جڑا ہوا ہے یہ ایک قدرتی خوبصورتی رکھنے والا ملک ہے ناروے میں دنیا کی خوبصورت ترین جھیلیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر قدرت کی شاہکاری پر ناز آتا ہے ناروے کی ملکی سرحدیں سویڈن، فن لینڈ اور روس کے ساتھ ملتی ہیں یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ناروے کا کوئی بھی بشندہ دوسرے یورپی ملکوں کی نسبت زیادہ امیر ہے ناروے کا کل رکبہ تین لاکھ پچاسی ہزار دو سو سات مربع کلومیٹر ہے اس رکبے کے پانچ اشاریہ بتیس فیصد حصے پر پانی موجود ہے ناروے کی کل آبادی پچپن لاکھ پچاس ہزار دو سو تین لوگوں پر مشتمل ہے جن میں کاسی اشاریہ پانچ فیصد ناروین لوگ آباد ہیں اور باقی اٹھارہ اشاریہ پانچ فیصد نان ناروین لوگ آباد ہیں ناروے میں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں کی پولیس دنیا کی امن پسند پولیس میں شمار ہوتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ناروے کی پولیس نے پچھلے آٹھ سالوں کے دوران ایک بھی گن شوٹ نہیں کیا یہاں کی پولیس کی نوکری انتہائی آرامدہ ہے ناروے میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ناروین اور سامی ہے یہ دونوں زبانیں ناروے کی اوفیشل زبانیں ہیں اس کے علاوہ کووین، رومانی، سیکنڈ رومانی اور ناروین سائن زبانیں بولی جاتی ہیں انگلیز زبان کا بھی کثیر تداد میں استعمال ہوتا ہے ناروے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو سالمون مچھلی کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ناروے پوری دنیا کی سالمون مچھلی کا پچاس فیصد دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے جس نے ملک کی معاشیت کو کافی سہارا دیا ہوا ہے ناروے کا دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو ملک کی 98 فیصد بجلی صرف پانی سے پیدا کرتا ہے ناروے کے لوگ سخت سردی میں تھنڈے پانی سے ویک میں ایک بار ضرور نہ آتے ہیں ان کا ماننا ہے ایسا کرنے سے دماغ اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور ایسا کرنے سے آنے والا وقت اچھا آتا ہے ناروے میں ایک مقام ایسا بھی مجود ہے جسے لاسٹ کارنر آف دی ورڈ کہا جاتا ہے اس سے آگے دنیا ختم ہو جاتی ہے لوگ پوری دنیا سے یہاں اس کی نارے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ناروے میں پرندوں کی ایک مخصوص قسم جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے ہر سال ناروے کے پہاڑی اور خالی میدانی علاقوں میں اپنا ڈیرہ جماتی ہے ان پرندوں کی سیفٹی اور ان کی نسل کا خاصا خیال رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ ناروے میں ونڈ میلز کو بھی بلیک کلر کر دیا جاتا ہے تاکہ پرندے بے دھیانی میں پنکوں سے نہ ٹکرا جائیں ناروے دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں کتوں سے بے پناہ محبت کی جاتی ہے ناروے میں کتے کو پٹا ڈال کر یا رسی ڈال کر باندھ کر رکھنا بلکل ممنوع ہے ایسا کرنے پر آپ کو سزا ہو سکتی ہے کتوں سے بلکل گھر کے فرد جیسا سلوک کیا جاتا ہے کتوں کی دیکھ بھال اور ان کے کھانے پینے سے لے کر عدویات تک کے ڈاکٹرز موجود ہیں ناروے میں ٹیکس بہت زیادہ ہیں اس کے باوجود عوام کافی خوشحال ہے ناروے میں کسی بھی شخص کی کمائی چھپی ہوئی نہیں ہے یہاں کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہر ناروے کے شہری کی آمدنی اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیتا ہے کوئی بھی انسان ویب سائٹ اوپن کر کے دیکھ سکتا ہے ناروے گلوبل رپورٹ کے مطابق دنیا کے ان ٹاپ ٹین ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں کے لوگ انتہائی خوشحال ہیں ناروے میں کچھ علاقے ایسے بھی موجود ہیں جہاں آپ آسمان کو رات کے وقت انتہائی قریب سے دیکھیں گے لگتا ہے جیسے ستارے بہت زیادہ نزدیک ہیں رات کے وقت آسمان پر مختلف قسم کی رنگ برنگی خوبصورت روشنیاں بھی نظر آتی ہیں تورس حضرات رات کے وقت ان مقام پر ضرور جاتے ہیں اور اس خوبصورت نظارے سے دلتف اندوز ہوتے ہیں ناروے میں تعلیم پر خرچہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے دوسرے ملکوں سے بھی سٹوڈنٹ ناروے آ کر اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں ناروے میں ہیلتھ کا شعبہ بہت جبردست ہے یہاں کے لوگ زیادہ بیمار نہیں ہوتے اپنی فٹنس کا خاص شاہ رکھتے ہیں اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو چوہتر اشاریہ نو فیصد کے ساتھ کرسٹن مذہب سب سے زیادہ ہے ان کے علاوہ تین اشاریہ ایک فیصد اسلام اکیس اشاریہ دو فیصد کا کوئی مذہب نہیں اور باقی زیرو اشاریہ آٹھ فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں ناروے کا کالنگ کورڈ پلس فور سیون ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ این او ہے ناروے کو ایک وسیع سمندری ساحلی پٹی بہیرہ اوکیانوس اور بہیرہ برینٹس بھی لگتی ہے ناروے کا سالانہ جی ڈی پی دو ہزار چوبیس کی ریپورٹ کے مطابق چار سو اکسٹ اشاریہ ایک سو سات بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیقس آمدنی بیاسی ہزار آٹھ سو بتیس ڈالر ہیں ناروے میں چلنے والی کرنسی ناروین کرون ہے ایک کرون پاکستانی چھبیس اشاریہ انتیس رپوں کے برابر اور انڈین سات اشاریہ اٹھاسی رپوں کے برابر ہے ناروے ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے اور انڈیا سے تین گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہے موزیز اوستو ناروے میں ٹرین کا سفر سویزر لینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ایک تو ٹرین انتہائی لگزری اور اوپر سے ٹرین جن علاقوں سے گزرتی ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں ساتھی ملکوں سے لوگ ناروے کا وزٹ ٹرین کا سفر کر کے کرتے ہیں ناروے قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ خوبصورت گھر خوبصورت وادیاں سر سبز پہاڑ انچے انچے میدانی علاقے یہ سب کچھ آپ کو ٹرین کے سفر کے دوران دیکھنے کو ملے گا سردیوں میں ٹرین جب برفیلے علاقوں سے گزرتی ہے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ ہم دنیا میں موجود ہیں یا کہیں اور پورے ناروے میں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے ٹرین کے ساتھ ساتھ شہروں میں میٹرو کا بھی ایک وسی نظام موجود ہے اس کے علاوہ ٹرام سسٹم انتہائی خوبصورت ہے جو شہروں کی رونک میں اضافہ کرتی ہے اور خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہے پورے ناروے میں روڈز کا ایک وسی جال موجود ہے بڑے بڑے بریجز لمبی لمبی ٹنلز موجود ہیں کئی جزیرے ایسے ہیں جہاں صرف آپ شپ کے ذریعے جاتے ہیں آپ اپنی گاڑی سمیت شپ میں سوار ہو جائیں شپ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا ناروے میں دنیا کی سب سے لمبی ٹنلز بھی موجود ہے جس کی لمبائی چوبیس اشاریہ اکاون کلومیٹر ہے اسے انیس سو پچانوے میں بنانا شروع کیا پانچ سال کی طویل مدت کے بعد دو ہزار میں اوپن کر دیا اس ٹنلز میں سپیڈ کی لیمٹ اسی کلومیٹر پر آور ہے اور روزانہ بائیس سو کے قریب گاڑیاں اس راستے کا انتخاب کرتی ہیں ناروے میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے ناروے کا قومی جانور دی موس ہے ناروے اپنا قومی دن ستارہ مئی کو مناتا ہے اس دن پورے ملک میں جشن ہوتا ہے لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں ناروے میں آپ کو مسلم مساجد بہت کم دیکھنے کو ملیں گی اکثر ناروے میں مسلمانوں کے مذہب پر حملے بھی کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب کرے اور ایسا کرنے والے کو عبرت کا نشان بنائے آمین سمہ آمین ہر یورپی ملک کی طرح ناروے میں بھی فہاشی بہت زیادہ ہے شراب خانے اور گناہوں کے اڈے جگہ جگہ ملیں گے ڈانس کلپ ساری ساری رات اپنے روج پر ہوتے ہیں ناروے کی بیچز بھی انتہائی فہاش ہیں بہت سی بیچز تو ایسی ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے محترم ناظرین ناروے کا دارالحکومت اوسلو ہے جو ملکہ سب سے بڑا میٹرو پلٹن علاقہ ہے اس شہر کا کل رکبہ چار سو اسی مربع کلومیٹر ہے اور اس کل رکبے کے چھبیس اشاریہ چونسٹھ فیصد جسے پر پانی موجود ہے اس شہر کی کل عبادی سات لاکھ نو ہزار سینتیس لوگوں پر مشتمل ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے ہر سال لاکھوں لوگ اس کا وزٹ کرتے ہیں ناظرین یہ سلطنت آٹھ سو بہتر میں قائم ہوئی پندرہ سو سینتی سے اٹھارہ سو اکتالیس تک ڈینمارک ناروے کا حصہ تھا اٹھارہ سو چودہ سے انیس سو پانچ تک یہ سویڈن کے ساتھ ذاتی اتحاد میں تھا ناروے پہلی جنگ عظیم میں غیر جانب دار تھا دوسری جنگ عظیم میں شراکت رکھتا تھا اس پر نازی جرمنیوں نے حملہ کیا یہ ملک یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھتا ہے ناروے کی معاشرت کا داروں مدار قدرتی گیس اور آئل کے زخائر پر مبنی ہے ہر سال کروڑوں لٹر خام آئل دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مدنیات اور لکڑی کی ایک وسیع انڈسٹری بھی ملکی معاشرت کا بڑا حصہ ہے ناروے مشرقی وسطہ سے باہر تیل اور گیس پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس ملک کے پاس دنیا کا سب سے بڑا دولت فنڈ موجود ہے جس کی قیمت ایک اشاریہ پانسو تریپنڈ ٹریلین ڈالر ہے ناروے میں ٹوٹل اٹھانوے ائرپورٹس موجود ہیں اوسلو کا ائرپورٹ سب سے بڑا اور مین ائرپورٹ ہے ناروے کی نیشنل ائرلائن ناروین ائرلائن ہے ناروے میں موسم یا تو خوشگوار ہوتا ہے یا بہت زیادہ سر لوگ گرم خوراک اور شراب کا جم کر استعمال کرتے ہیں ناروے میں لوگ شادیوں سے زیادہ اپن ریلیشنشپ رکھتے ہیں گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ ہی سب کچھ ہوتے ہیں ہزاروں لڑکیاں ایسے بچے پیدا کرتی ہیں جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہزاروں لڑکیاں ابورشن کروا لیتی ہیں ناروے کے لوگ انتہائی مہنتی اور خوش مزاج ہوتے ہیں ناروے دنیا کا وہ ملک ہے جس نے بارہ جنوری دو ہزار ستارہ میں ایف ایم ریڈیو کو ملک میں بین کر دیا تھا دو ہزار اکیس کی گورمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ملک میں ریڈیو کا دوبارہ بحال کریں گے لیکن تحال اس پر ابھی کام جاری ہے تو محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ناروے کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاکورک کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ